بلہ حمد شیط و نجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تسبیح اللہ تعالیٰ کی درود و اسلام آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں رائع عبد علی خرل راست نکتہ کے فورم سے حضر خدمت میرے دیکھنے اور سننے والاکہ السلام آج کا ہمارا موضوع ہے کہ نکاہ پر نکاہ کرنا یا دھوکہ سے نکاہ کرنا مقدمہ عورت پر ہوگا یا مرد پر اس کی سزا کتنی ہوگی اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے نکاہ پر نکاہ قانونی طور پر تو جرم ہے ہی اخلاقی طور پر بھی نامناسب ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کا حساب دینا ہوگا جس متعلق علماء اکرام لوگوں کو وقتاں فوقتاں آگاہ کرتے رہتے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں نباتے رہتے ہیں نکاہ پر نکاہ کب ہو سکتا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں نمبر ایک مرد عورت کو جھانسہ دے کہ آپ کا نکاہ بلکل درست اور تمام دینی ملحوظے خاطر رکھ کر کیا گیا ہے آپ کا نکاہ درست ہے حالانکہ وہ غلط بیانی کر رہا ہوتا ہے نکاہ درست نہیں ہوتا نمبر دو عورت چھپا لے عورت شادی شدہ ہو لیکن وہ کسی بھی وجہ سے اس بات کو چھپا لے کہ اس کا نکاہ ہوا ہوا ہے اس کا نکاہ کسی دیگر شخص کے ساتھ ہے دوسرا نکاہ کر لے تو ایسی صورت میں بھی دوسرا نکاہ نکاہ پر نکاہ ہو جاتا ہے نمبر تین مرد اور عورت دونوں کے علم میں ہوتا ہے کہ عورت کسی دوسرے شخص کے ساتھ بیائی ہوئی ہے شادی شدہ ہے اور نکاہ قائم ہے دونوں ہی اس بات کو چھپا لیتے ہیں اور نکاہ کے اوپر نکاہ کر لیتے ہیں نمبر چار مرد زبانی طور پر عورت کو طلاق دے دیتا ہے عورت عدد گزارتی ہے عدد گزارنے کے بعد وہ نکاہ کر لیتی ہے تو ایسی صورت میں بھی سابقا مرد جو ہوتا ہے اس کا خامد ہوتا ہے وہ نکاہ پر نکاہ کا الزام لگا کے مقدمہ درج کروا دیتا ہے کیونکہ زبانی طلاق کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا بیچاری عورت بھگدتی ہے نمبر پانچ اگر عدالت کسی نکاہ کو کالا دم قرار دے دے تو پھر عورت نکاہ تو پھر بھی عورت دوسرا نکاہ کر سکتی ہے نمبر چھے خلا کے بعد عدد پوری ہونے کے بعد اگر خاتون موستر سرٹیفکیٹ طلاق حاصل کیے بغیر دوسرا نکاہ کر لیتی ہے تو اس کا سابقا شوہر بدنیتی کی بنا پر وہ قانون کو حرکت میں لائے گا اور الزام لگائے گا کہ عورت نے نکاہ پر نکاہ کر لیا ہے اگر کوئی ایسا جرم سرزد ہوتا ہے تو اس کے لیے تازیرات پاکستان کی دفعات چار سو ترانوے اے اور چار سو چورانوے موجود ہیں چار سو ترانوے اے مرد کے خلاف ہے کہ اگر مرد جھانسہ دے کے خاتون کو نکاہ کر لے یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ وہ خاتون کسی اور کے نکاہ میں ہیں اور وہ باور کرائے کہ آپ کا نکاہ ٹھیک ہوا ہے تو ایسے مرد کو ایسے شخص کو پچیس سال تک کی سزا ہو سکتی ہے جبکہ دوسری دفعہ چار سو چورانوے تازیرات پاکستان میں ہے کہ اگر کوئی خاتون جان بوجھ کر چھپا کر نکاہ پر نکاہ کرتی ہے تو اس کو سات سال تک سزا دی جا سکتی ہے ایسی صورت میں جرم کے سامنے رکھتے ہوئے مرد پر بھی ایف آئی آر ہو سکتی ہے عورت پر بھی ایف آئی آر ہو سکتی ہے کسی دونوں پر الگ الگ بھی ہو سکتی ہے اور نکاہ پڑھانے والے نکاہ خان کے اوپر نکاہ ریجسٹرار کے اوپر اور گواہان کے اوپر بھی ایف آئی آر ہو سکتی ہے لیکن اس جرم سے بچا جا سکتا ہے اگر ہم پاکستان میں موجود فیملی لاز کے اوپر منو ان عمل درامت ہوں یعنی کہ نکاہ کرتے وقت نکاہ کو باقاعدہ ریجسٹر کروائیں اور طلاق ہو تو طلاق کا موسر سرٹیفکیٹ متلکہ یونین کاؤنسل سے حاصل کریں اس کے بعد عدد گزاریں اور اس کے بعد نکاہ کریں تو اس کا باحت سے اس جرم سے بچا جا سکتا ہے تازیرات پاکستان کی ان دفعات کے تحت کچھ اشتسنا بھی موجود ہیں یعنی اگر ایک عورت کا خامد تقریباً سات سال تک لا پتہ رہے تو وہ دوبارہ نکاہ کر سکتی ہے اور دوسری صورت یہ دی گئی ہے کہ اگر عدالت مجاز عدالت کسی وجہ سے نکاہ کالادم قرار دے دیتی ہے تو عورت نکاہ کر سکتی ہے امید ہے آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں گے